نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤزباللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہِ خلفاءِ راشدین یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفو کی جانب پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ کے لئے ریکارڈ کریں گی امی جمال اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد انجدی صفحہ نمبر پانچ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ اللہ اللہ زی هدانا الى السرات المستقیم والسلات والسلام علی من اختصا بالخلق العظیم وعلا آلہ و اصحابه اللہ زینا قاموا بنسرت الدین القویم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه الازم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ وَسَدْتَكَ بِهِ اُولَئِكَهُمُ الْمُتَّقُمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ اَخْدَلُ السَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِمُ ایک باکمال استاد کہ جو بہت ہی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے جس میں فقی بننے کی زیادہ صلاحیت پاتا ہے اسے فقی بناتا ہے جس میں مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے اسے کامیاب مقرر بناتا ہے اور جس میں مصنف بننے کی صلاحیت غالب ہوتی ہے اسے باکمال مصنفی بناتا ہے تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی اسی وصفے خاص میں اسے کامل بنایا لہذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل بنایا اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے اور اس وصفے خاص کے سب سے زیادہ مستحق صدیق رضی اللہ عنہوں کی ذات گرامی تھی اسی لئے وہ اس سے سرفراز فرمائے گئے اسدک السادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہلاکم سلام آپ رضی اللہ عنہوں کی خلافت آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بحقی میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہوں تیرے وایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہوں کے مکان میں جمع ہوئے جن میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہوں اور دوسرے بہت سے عجلہ صحابہ موجود تھے سب سے پہلے ایک انساری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہجرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو انسار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے لہذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہجرین میں سے ہو اور ایک انسار میں سے ہو پھر ایک دوسرے انساری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا حضرات کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہجرین میں سے تھے لہذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہجرین ہی میں سے ہوگا اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معابین و مددکار رہے اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کے مددکار رہیں گے یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے آپ سے بیعت کی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اور پھر تمام انصار و مہاجرین نے آپ سے بیعت کی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں ممبر پر رونہ کا فروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہوں کو نہیں پایا فرمایا کہ ان کو بلایا جائے جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہوں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے صحاب زادے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول آپ کوئی فکر نہ کریں یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے فرمایا کہ علی بھی نہیں ہے ان کو بھی بلایا جائے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو طالب کے صحاب زادے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح کہا کہ اے خلیفہ رسول آپ کچھ فکر نہ کریں یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی تاریخ الخلفاء اور مدار جن نبوت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدم گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا یہاں تک اپنی زمان کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں مگر اتفاق سے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 یعب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یسلی بن ناسی ابو بکر یعنی نہیں 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 اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاریخ الخلفاء بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اور اللہ کے محبوب دانائے خفائے غیوب جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف با حرف صحیح ہوا کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں خدا تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں ندی کا بہتا ہوا دھارہ رک سکتا ہے درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا آپ کی خلافت پر آیات قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استدلال علم کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فسوف یعت اللہ بقومی یحبہم ویحبونہو اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافونا لومت لائن اے ایمان والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو انقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارہ ہے وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں جریں گے پارہ چھے آیت پارہ مفسیرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ عرب اسلام سے برگشتہ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب ہی نے مرتدوں سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا اور حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال فرمایا تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحابی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پارہ چھبیس آیت دس میں ہے ترجمہ یعنی ان گواروں سے فرماؤ کہ جو پیچھے رہ گئے کہ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں حضرت صدر الفاظل مولانا سید محمد نائم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الرزوان اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریح فرماتے ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ فرمائی اور ایسا ہی تبرانی میں زہری سے مروی ہے اسی لئے حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قطیبہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر حجت اور واضح دلیل ہے اس لئے کہ آپ ہی نے مرتدوں سے قتال کی طرف دعوت دی اور حضرت شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شرح کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے اس لئے کہ تمام علم کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے کے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے اور جو لوگ کے مرتد ہو گئے تھے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان سے قتال کی دعوت دی اور ان سے جنگ کی لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کرتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے آیت مبارکہ کے آخر میں واضح الفاظ کے ساتھ برما دیا ہے کہ جو کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں